عمران خان صاحب اور جنرل فیض کی تین بار جو آپس میں انٹریکشنز ہوئے ہیں میرے کپتان عمران خان صاحب کی گرفتاری کا امکان اب ظاہر کیا جا رہا ہے تحریکن صاحب نے پرویز خٹک کو جناب شو کاؤز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور آقین کو بغاوت پر اکسانے کا اجزام ادھر بھی کہانی جو ہے وہ ختم پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اصل عمر صاحب کے ساتھ مل کے ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانے چاہ رہے ہیں انٹرویو دے رہے تھے تو اس دوران عمران خان نے ایک بار جنرل فیض کو آرمی چیف سے بول دیا دل کے ارماء آنسوں میں بہ گئے یہ سوال کیا آرمی چیف کے بارے میں سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا تو ہم نے کاٹ دیا اسلام کے ناظرین میں ہوں منثل علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں عصد عمر صاحب کے بعد لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور سینئر رہنما کی شامت آگئی ہے وہ رہنما کون ہے معاملہ کیا ہے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ احوال شیئر کریں گے عمران خان صاحب اور جنرل فیض کی تین بار جو آپ اس میں انٹریکشنز ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آخری یہ معاملہ ہے کیا اس کی اپ ڈیٹس ابھی آپ کو دیتے ہیں اور بھی بڑی امپورٹن خبریں ہیں آج کا دن جو ہے وہ قانونی معاملات کے حوالے سے بڑا امپورٹن ہے ذرا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ انکر جو میں بڑا ہوکے انشاءاللہ ایک دن بننا چاہتا ہوں وہ ہیں کامران خان صاحب کامران خان صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا اور نیچے ایک تصویر لگیوی ہے کر لو جو کرنا ہے اس میں انہوں نے فرمایا جی کہ ہائی کورٹ نے پاکستانی فوج کو دس لاکھ اکڑ زمین لیس پر دینے کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا دس لاکھ اکڑ ارازی نگرہ پنجاب حکومت نے فوج کو کوپریٹ فارمنگ کے لیے دی تھی نگرہ حکومت کے پاس اس طرح کے فیصلے لینے کا آئینی اور قانونی استحقاق نہیں ہے ہائی کورٹ پاکستانی فوج کے پاس پاکستانی فوج کے پاس کوپریٹ فارمنگ جیسے معاملات میں مولوجینے کے لیے آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے یہ کہنا تھا لاہور ہائی کورٹ کا تو یہ کامران خان صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا میں نے ویسی میں نے سوچا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نو رکٹی بینچ جو ہے وہ بنا دیا ہے کل رات کوئی یہ ڈیویلپنٹ ہوئی یہ نو رکٹی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور چیف جسٹس اس کی خود سر براہی کر رہے ہیں انٹرسٹنگ بات جو اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں اس کے اندر شامل ہیں اور بڑے دیر کے بعد کوئی ایسا بینچ بنا ہے جس میں دونوں سینئر ترین جو جد صاحبان ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی جو بینچ کی فارمیشن ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس میں جسٹس سردار تارک مسود جسٹس اجازال احسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیف اختر جسٹس یائیہ افریدی جسٹس آشیہ مالک اور جسٹس مظاہر علی نقوی وہی جسٹس مظاہر علی نقوی وہ بھی اس کے اندر اس بینچ کا حصہ ہیں بیسکلی یہ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے جو درخواست دائر کی تھی یہ اس سلسلے میں جو ہے یہ سماعت ہو رہی ہے اب یہ جو بینچ کی فارمیشن ہے اس کے اوپر سب سے بڑا جو سوال ہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے اس کے دو تین مختلف پرسپیکٹیوز ہیں ایک بات تو یہ کہ یہ امپریشن یہ دیتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے جانے سے پہلے تین مہینے رہ گئے ہیں تین مہینے کے اندر اندر وہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جس میں یہ امپریشن نہ رہے کہ جی موجودہ جو چیف جسٹس امرتہ بندیال ہیں انہوں نے ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک تو لگتا ہے اس طرح ہے جیسے وہ اس چیز کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں دوسرا معاملہ بڑا سنسٹیو ہے اور معاملہ ایسا سنسٹیو ہے کہ اس کے اوپر آپ کو پوزیشن لینی پڑے گی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا فیضاباد دھنے کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا سخت قسم کی ججمنٹ دی تھی تو اب اس ملٹری کورٹس کے معاملے کے اوپر وہ کیا پوائنٹ ای فیو لیتے ہیں یہ دیکھنے سے تعدلق ہوگا تو چند قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے ایک بڑی کلیور موو کھیلی ہے اس طرح کا بینچ بنا کے تو جو دیگر بھی مثال کے طور پر جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ ہو گئے اس میں جسٹس جو دیگر جج سائبان ہیں جسٹس اثر من اللہ اس میں شامل نہیں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس اثر من اللہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو اس لئے وہ اس بینچ کا موست پر بھی شاید حصہ نہیں ہے لیکن جسٹس تارک مسعود ان کو بھی اس کے اندر ڈالا گیا ہے یہ وہ ججس تصور کی جاتے ہیں جو ایکچولی موجودہ چیف جسٹس کے اپسٹ دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لئے اس بینچ کی فارمیشن کی بڑی امپورٹنس ہے گیارہ پنتالیس کے اوپر اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھے گی کہ وہ سماعت آج ہوتی کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ایکسپریس کے اوپر آئی ہے جنہ ہاؤس پر حملے جلاو گھرا اور توڑ پڑ کے کیس کی تفتیش کرنے والی جی آئی ٹی کے سامنے مقررہ وقت سات بجے پیش نہ ہونے پر پی ٹی آئی چیرمنٹ میرے کپتان عمران خان صاحب کی گرفتاری کا امکان اب ظاہر کیا جا رہا ہے وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے جی آئی ٹی نے جنہ ہاؤس حملے کی تحقیقات کے لئے عمران خان بشرا بی بی سمیت پانچ ملزمان ملزمان کو شام سات بے تک پیش ہونے کے سامن جاری کیے تھے تو جی آئی ٹی نے ایس پی سیول لائنز موڈل ٹاون کو چیرمنٹ پی ٹی آئی سمیت پانچ ملزمان کی حاضری یقینی منانے کی ہدایت بھی کی تھی ملزمان میں حماد عزر حسان نیازی اور مراد سعید بھی شامل تھے تو یہ ٹوٹل پانچ لوگ تھے جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو پیش ہونا ہے لیکن یہ لوگ نہیں آئے سامنز میں کہا گیا تھا کہ ملزمان تھانا سرور روڈ میں درج مقدمے کی تفصیش میں پیش ہوں گے مقدمہ دس مہی کو قتل اقدام قتل توڑ پھوڑ جلاو گھرہ اور دہشتگردی کی دفاعات کے تحت درج ہوا تھا اور اس سلسلے میں ان کو بلائے گیا تھا اب پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مقررہ وقت تک پیش نہ ہونے پر چیرمنٹ پی ٹی آئی کی گرفتاری کا بھی امکان ہے کیونکہ انتصاد دہشتگردی کی عدالت چیرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف دو مقدمات میں ناقابل اس زمان تورن گرفتاری جاری کر چکی ہے رانہ سناولہ صاحب کل رات کو میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ابھی عید سے پہلے یا عید کے بعد تو اس کا انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ جی آپ اتنے کیوں اس کے اوپر حیران ہو رہے ہیں اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہو جائے گی مطلب یہ کوئی انہونی بات نہیں میں نے کہا جی نو مہی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کیا ہوا تھا پورے پاکستان کے اندروں نے کہا جی وہ زمانے گئے اب اب کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر ہوتی بھی ہے گرفتاری تو بڑے رام سے ہو جائے گی بندہ ہی نکلے گا کوئی بھائی یہ رانہ سناولہ صاحب کا اس پہ خیال تھا اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسنگ خبر آئی ہے وہ میں جو کہہ رہا تھا جی دوسرا جھٹکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ اس کے پرسپیکٹیوز کے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تحریک انصاف نے پرویس خٹک کو جناب شوک کاؤز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے یہ بڑی ہی بڑی بہت بڑی خبر ہے اور میں وجہ بتاتا ہوں اس کی کیا اس کے اندر جو الزام آئیت کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی آہ راکین کو بغاوت پر اقصانے کا الزام کہ جی آپ جو ہے وہ پارٹی بنانے کے لیے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں یہ اس سلسلے میں ان کو جو ہے وہ شوک کاؤز نوٹس جاری کیا گیا اور جنرل آہ سیکٹری جنرل عمر ایوب میں جنرل کہہ رہا تھا جنرل عیوب نہیں سیکٹری جنرل عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری جنرل ہیں ان کی جانب سے یہ شوک کاؤز نوٹس جو ہے وہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جماعت کے علمے آیا ہے کہ آپ راکین سے روابط قائم کر کے انہیں جماعت سے علیدگی اختیار کرنے پر اکسا رہے ہیں تو آپ کیوں یہ اکسا رہے ہیں سات یوم میں اس تاثر کے حوالے سے اپنا مفصل جواب داخل کرے آہ نوٹس میں تسلیم اگ جواب نہ دینے پر یا اظہار وجوہ پر کوئی رد عمل نہ دینے پر قانونی کاروائی کرنے کا اندیا بھی دیا گیا ہے سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر بھی کہانی جو ہے وہ ختم جس طرح عصد عمر صاحب کے ساتھ معاملات جو ہے اب ختم ہو گئے تو پرویز خٹک صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے بھی پچھلے جنہوں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور عصد عمر صاحب کی طرح کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پارٹی کے تمام عودوں سے جو ہے وہ میں استیفہ دیتا ہوں لیکن پارٹی انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑی تھی تو اس کے بعد سے یہ کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے انہوں نے اور عصد قیصر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا گھنٹی پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد سے وہ یہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے تھے چہمگویاں چل رہی تھی اسلامباد کے اندر کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ عصد عمر صاحب کے ساتھ مل کے ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں تو اب اس شو ہوتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب واقعہ کر رہے تھے جو باتیں چل رہی تھی واقعہ فیکٹ ہے اور دوسرا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے اس بات سے اور اب ان کے اور لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے راستے جو ہے وہ اب ادھر سے بھی جدا ہو گئے ہیں تو ایک یہ دوسرا جھٹکا ہے اچھا جہاں پہ ان کے لیے یہ بات آئی ہے وہی پاکسین پیپلز پارٹی کے دو جیالے لیڈرز کے لیے بھی جو ہے ایک بڑی ایمپورٹن خبر ہے اعتزاز احسن و لطیف خوصہ کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ موتل کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی سنٹرل پنجاب کے صدر رانہ فاروق سعید نے دونوں کی رکنیت موتل کرتے ہوئے تصدیق کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھے گا کہ دونوں رہنما جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی یعنی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے بھی میمبرز ہیں اور دونوں جو ہیں وہ بڑے ہی سینئر رہنما ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جونئر رہنما ہے بہت سینئر اعتزاز احسن صاحب تو مطلب آہ زورتکار علی بھٹو صاحب کے دور سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں پھر موتنوہ بینزیر بھٹو کے ساتھ بھی انہوں نے کافی عرصہ گزارا ایون دو آہ عدلیہ تحریک جب چلی تھی ارتخار چودری والی تو اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے اپنی پارٹی کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی وکلا برادوی کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا لیکن تب بھی یہ قدم نہیں اٹھایا گیا تھا یہ جو رکنیت موتل کرنے والا ہے تو اس سلسلے میں کمرزمان کائرہ صاحب کل رات کو میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ جی کیا اب ان کی راہیں جدا ہوگی ہیں ختم ہوگی بات تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو آپ جو ہے وہ پارٹی کی پولیسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اگینس پوزیشن لے لیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن once اگر پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تو میں نے کہا جی کیا اب یہ it's the end of the road for both of them تو اس کا انہوں نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ ان کی رکنیت موتل ہوئی ہے یا ان کو خارج نہیں کیا گیا پارٹی سے تو اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اپنا روائیہ اپنا نظریہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو دوبارہ بھی بحال ہو سکتی ہے تو لیکن پھر بھی یہ دونوں بہت بڑے نام ہیں ایک جو ہے اتزاہ حسن صاحب صاحب ایک وزیر داخلہ رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور لطیف خوصہ صاحب 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 کی ٹرنی جنرل رہ چکے ہیں صاحب ایک گورنر پنجاب رہ چکے ہیں میں تو اتنے بڑے بڑے عوضے جو ہیں ان دونوں کے پاس رہے ہیں تو لیکن ان کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی رکھتی ہے جو ہے وہ موطل کر دی ہے اس کے علاوہ شیرر افریدی صاحب کا انتزاد دشتگردی کی عدالت نے پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ منظور کر دیا ہے ان کو تھانہ آرے بزار میں درج مقدمے میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو ایک ڈیولیپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب چیرمن ترحیق انصاف کے خلاف سنگین غداری کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے لئے مقرر کر لیا گیا ہے چیف جسس نئی مقدر افغان اور جسس محمد نواز رانہ پر مشتمل ڈیفیشن بینچ پچیس جڑائے کو اس کیس کی سماعت کرے گا یہ درخواست جو ہے وہ سینئر وکیل عبدالرزاق شر نے جمع کروائی تھی جنہیں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا اور اس کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف درج کر لیا گیا تھا تو یہ وہی کیس ہے اس کے اندر اسمبلی توڑنے اور آرٹیکل پانچ اور شے کی خلاف ورزی پر آئینی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائی گئی تھی تو اب دیکھئے کہ اس سلسل میں کیا ہوتا ہے عبدالرزاق شر کی جانب سے وکیل جو ہے اماناللہ کنرانی ہے جو آگے بھی مقدمے کی پیروی کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب ایک انٹیویو دیا ہے وجات ایس خان کو انہوں نے اٹلارٹنگ کانسل کے لیے جو ہے وہ ایک انٹیویو دیا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب یہ انٹیویو دے رہے تھے تو اس دوران عمران خان نے ایک بار جنرل فیض کو آرمی چیفی بول دیا وہ دل کے ارمہ آنسو میں بہ گئے تو جنرل فیض کے حوالے سے یہ کلمات بھی انہوں نے ادا کیا انٹیویو انگلیش میں تھا میں جلدی جلدی اس کو انگلیش میں پڑھ کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں تو ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا سوال ہوا ان سے کہ جنرل باجوا میں جانتا ہوں آپ جنرل باجوا کے فان نہیں ہے جنرل باجوا میں جانتا ہوں آپ جنرل باجوا کے فان نہیں ہے جنرل باجوا came with a peace plan which was constructed very delicately over years there was a ceasefire there were trade talks there was a potential visit in the offing and you rejected the trade talks even though as commerce minister which you wore that hat you first approved the trade ties but then as prime minister you rejected them it was quite awkward to see the same man Imran Khan the commerce minister saying yes peace with india normalization with india saying no as prime minister no peace with India no normalization with India which caused that irregularity was their ISI interference did you get a second reckoning what did change in your mind کہ جی آپ وزیر تجارت تھے آپ نے کہا کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہونی چاہیے کیونکہ وزیر تجارت کا basically portfolio ان کے پاس ہی تھا عمران خان صاحب کے پاس ہی تھا بطور وزیر آزم لیکن بطور وزیر آزم آپ نے اس proposal کو خود ہی ریجیک کر دیا تو یہ کیا بات ہوئی کہ خود ہی آپ نے پروپوزل دیا خود ہی اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ریجیک کر دیا کیا مطلب یہ کوئی ISI's interference تھی یا آپ کو کوئی دوسرا خیال آیا تھا اور مطلب صدہ الفاظ کی یوٹند کی سنس من دی سی آگے سے انہوں نے جواب دیا look I do not believe in setting issues through military action I have always been anti-military military settling settling issues through war or through using arms now what happened was that when that happened when the pulvama happened and we returned their pilot I mean it was clear that it is unthinkable for two nuclear arms countries to even think of escalation now that was the status suddenly on 5th august 2019 India unilaterally got rid of that treaty at the UN resolutions that took away the statehood and so what was Pakistan supposed to do except to the fair to comply or actually stand with the people of Kashmir who had given such sacrifices so that's what we decided and the reason why our relationship but frankly it was never a question of being misled by anyone and Bajwa I don't know what he is talking about because the idea which he was floating to me was that first India would give some concession then we would invite them to Pakistan the concession was that they wouldn't gradually steps they would undo what they had done on 5th august but that never happened so it never moved forward I don't know what he is talking about because Bajwa keeps shifting his positions they said that our basically this was the case that Bajwa is going to be from 5th august's position and then we will start concession to them but they have never happened so we have also got some concession so Bajwa is not really what they are talking about they are changing positions after that the question what caused you to change your mind when you were almost there along with your chief and trying to repair ties even convincing India to back off from article 370 that you and that time the chief general Bajwa what changed the change that you have been and you have been and you have been and you have been and they have said look I don't remember the trade talks all I know is that there was supposed to be a quid pro quo India was supposed to give some concession give some some sort of road map to Kashmir and I was going to then host Narendra Modi in Pakistan but it never materialized so it never went further than that so that's how it was they have said basically that the answer was they didn't give concessions they didn't give you and then we had Narendra Modi then we had to come and then we had to come but this whole thing materialized so that's why the problem is gone I knew from day one that I had to work with them and so for a while the working relation with the army means army chief really I mean there's no democracy in the army it's just one man so he said جو بھی چلنا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے ورنہ اسد عمر کو دیکھ لیجئے بچارے کے ساتھ آپ لوگ نے کیا کی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر کہ صرف انہوں نے اختلاف کرنے کی جرت کی اور اس کے بعد فارغ پرویس خٹک کو بھی آپ نے شوک اور نوٹی جاری کر دیا سو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف میں تو ون مان رو لی ہے انہوں نے کہا کہ so it worked well in the beginning the problem started when I gave him the extension and I admit it was the biggest blunder I made I admit and I was actually ambushed in this it's a long story but anyway I mean انہوں نے کہا کہ جی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے جنرل بھاجوا کو extension دی اب یہ وہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب اس کے اوپر یہ positions لیتے تھے کہ نہیں جی نہیں دینی extension نہیں دینی تو تب پہلے یہ ماضی میں ان لوگوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے آج ان لوگوں کو جو ہے نا ہوش آگئی ہے اور عمران خان سے کہتا ہے بڑی غلطی ہوگی میں نے کہلو بڑی غلطی ہوگی اس کے بعد ایک اور سوال ہوا کہ جی عمران خان comes in on a mandate where he can do pretty much everything he wants and yet he gives a man of limited reputation and extension then allows his rival Nawaz شریف his lifelong rival to leave even though you came in on the platform of justice انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ نے extension دی اس کے بعد آپ نے Nawaz شریف جو آپ کے بہت پرانے دشمن تھے ان کو آپ نے ملک سے باہر بھی جانے دیا جبکہ آپ بات جو ہے وہ انصاف کی کرتے ہیں انہوں نے کہا let me clarify we had just come in I was due and remember and the army as an institution is the only institution that works in Pakistan because it's intact all other institutions when I took power were in a terrible condition I mean they had been tampered with politicized they weren't working properly تو حقیقت تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ جو آپ جن اداروں کے بارے میں کہہ رہے ہوں ان کا بہت برا حال تھا تو ساڑھے تین سال آپ کے ہوتے ہوئے کون سا ادارہ ٹھیک ہوا جس طرح کہ آپ چھوڑ کے جس طرح آئے تھے ویسا ہی چھوڑ کے گئے ہیں بلکہ شاہد اس سے بھی بری حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں اچھا جی اس کے بعد آگے چل کے آگے کہتے ہیں I could not bring the powerful under the law because I was helpless and he didn't want to because he was already dealing with them one page was good it went on and then I worked with him I realized that if he didn't want accountability I was stuck but General Bajwa at some point decided to change horses I didn't betray him he decided to change horses and he's the one who pulled the rug under my feet کہ جی انہوں نے مجھے دھوکا دیا میں تو بڑا اچھا ہوں کے ساتھ چل رہا تھا لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی اچھا جی تو اس کے علاوہ General Faiz کے حالے پھر ان سے سوال ہوا کہ جی they were saying you tried to divide the ranks of the world's 5th largest army which begs the question have you been in touch with for example General Faiz I know you've been in touch you were in touch with General Bajwa even after your ouster and you said so accordingly which surprises me by the way the same man who kicks you out you end up trying to negotiate with him but are you in touch with General Faiz have you been in touch with military brass because that's what they say کہ جی انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ General Bajwa سے تو ملتے رہے ہیں حکومت سے جانے کے بااد بھی لیکن کیا General Faiz کے ساتھ بھی آپ in touch رہے ہیں تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ the only people I knew in the army in the army one was General Faiz the other was General Bajwa کہ میں دو لوگوں کو جانتا تھا ایک General Faiz اور ایک General Bajwa اور تو میں کسی کو جانتا ہی نہیں تھا فوج میں انہوں نے کہا Faiz because he was the ISI chief I had to deal with him ایک تو General Faiz کو کیونکہ وہ DJI وہ ISI تھے تو اس لئے میں تو ان سے ملنا ہی ملنا ہوتا تھا ویسے آپ جنرل آسی منیر کو بھی جانتے تھے وہ بھی DJI بھی جانتے ہوئے لیکن جانتے ہوئے آپ انجان بن گئے حقیقت یہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا General Bajwa because he was the army chief I dealt with Bajwa after I was ousted only for the sake of Pakistan because I wanted to ask him where are we headed so my talks with Bajwa only for the country and trying to make him understand that unless you have election you will not have political stability کہ جی میں Bajwa صاحب سے صرف اس لئے ملتا تھا بعد میں تاکہ ملک میں elections اور ملک میں stability آئے جنرل فیض کے بارے میں آپ سنیے جنرل فیض I might have spoken to him three times since I left government and since he was not the army chief I mean the ISI this is all nonsense so ایک تو اور and since he was not the army chief I mean the ISI تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ غلطی سے ان کو یہ کہہ کہ کیونکہ وہ آرمی چیف نہیں تے میں مطلب انہوں نے کہا کی BGISI جو نہیں تھے they are just trying to get rid of me because for some reason the current army chief has decided that whatever happens I cannot come into power so they throwing all these things to me انہیں کہ جی موجودہ آرمی chief نے جو ہے وہ you were released from prison اچھا اب انہوں نے جب وجہت حیث خان نے یہ سوال کیا آرمی chief کے بارے میں اگلا جو سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کاٹ دیا انہوں نے کہا last question please I have to go it's eleven o'clock یہ بھی انہوں نے i mean i have no personal thing against him he clearly has something i don't know which is why i offer to meet and hold dialogue and not now since he came to power since he became the army chief i have been since then saying that look it's all about Pakistan it's not about us basically i want to Pakistan to but i must say why did you fire him when he was ISI chief what happened that you did issues with him therefore i couldn't work with him but that's in the past i have no issues with him i think right now it's not about personal likes and this like it's about the country that i have some things and that they are now no messail so i don't think it's you don't know what you think i don't think that know what i don't i love what i don't know what is what i موسیقی